موسیقی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے چینل ہمارا سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی نوٹفیکشن بیر پر کھلک کریں اور لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ویڈیوز کے لیے آٹو انٹرو کی طرح بناتے ہیں سب سے پہلے آپ پکس آٹ اوپن کر دیں پکس آٹ اوپن کرنے کے بعد آپ بیگراؤنڈ ایمج لیں جس کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر دیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو بھی پہلے سے ایڈٹ کر دیا ہے یہاں پہ جو وایٹ والا ہول ہے یہاں پہ اپنے چینل کا لوگو لگائے چینل کا لوگو فکس کر دیں برابر کر دیں اس کے بعد آپ فیس بک ٹویٹر جتنے بھی آپ کی شوشل میڈیا میں آپ کے اکاؤنٹ سے آپ یہ آپ لے لیں اور سبکرائب کا بٹن اوپر برابر سے سیٹ کر دیں آپ یہاں پہ ٹویٹر اور انسٹرگرام اور فیس بک جو آپ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ فکس کر دیں یہ آپ کس آپ کو سارے ڈسکرپشن مل جائیں گے یا ہواں سے ڈاؤنلوڈ کر کے لگا دیں میں آپ کو اس ویڈیو میں فل ڈیزائن کر کے نہیں بتاؤں گا کہ اس طرح ڈیزائن کر دیں میں آپ کو سمپلی بتا رہا ہوں ڈیزائن کرنا آپ کا کام ہے جتنا آپ اس چیز میں ماہر ہو اتنا آپ بہتر کر سکتے اس کے بعد آپ ڈراؤ میں جائیے میں آپ پر کلرز میں کلرز میں جانے کے بعد آپ وائٹ والا مطلب جو میٹی کی کلرز وہ سلیٹ کر دیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں سے ایک لین لگا لیں سمپلی اس طرح کا لین لگا لیں آپ جو میں کر رہا ہوں وہ اس پر فول نہ کر دیں آپ اپنی طرف سے بھی ٹرائے کر سکتے مختلف آپ کو جتنا بھی پسند ہے آپ جتنا ماہر ہے اس کام میں آپ کرتے رہے جتنا اچھا بنا سکتے بنایں مجھ سے بھی اچھا بنا سکیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ سکوئر بریکٹ لے لیں یہاں پہ فکس کر دیں میں اسی ڈیزائن کر رہا ہوں اس کی طرح کا لینہ آپ پہ سکھا ہوں کیا کیا آپ کو ادام کر سکتے یہاں پہ فیس بک میں فیس بک کا خاص نہیں لگیا آپ فیس بک بھی لگا سکتے ان پر میں فلڈ دیکھو ٹیزائن نہیں کروں بس آپ کو مشکیر ایک تانچ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ سیٹی پی موبائل کا فرم بھی لگا سکتے تاکہ آپ اپنے ویڈیوز بھی یہاں پہ سیٹ کر سکتے جس طرح یہاں پہ میں نے بنا رہا ہوں ریکٹنگ اولر شیپ اب یہاں پہ اس طرح یہاں پہ آپ ویڈیوز بھی ڈال سکتے یہ زبردست لگے گا اور آپ بیکراؤنڈ میزک بھی اچھی سیلیکٹ کر دیں یہ بنانے کے بعد آپ خود سے ٹرائی کریں اچھے اچھے ڈیزائن بنائیں جس طرح میں نے بنائے ایک اس کے بعد یہ بنانے کے بعد آپ کینماسٹس سمپل اپن کر دیں امیج ایڈٹ کرنے کے بعد آپ کینماسٹس سمپل اپن کر دیں سیمپل اپن کر کے بعد آپ ایم پیٹی پروڈجیکٹ پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ جو اپنے بیکراؤنڈ میمیج ایڈٹ کیے وہ لگا لیں جو میں نے ایڈٹ کیے وہ لگا رہا ہوں جو ویڈیو میں دکھا تھا وہ نہیں جو میں نے خود دیزائن کی اپنے دی اس کے بعد آپ اس کو برابر سیٹ کر دیں کہ زوم نہ ہو جائے اس کے بعد آپ جو شوشل میڈیا کے لوگو وغیرہ جتنی بھی ہے اس سارے اٹھا جس طرح انسٹرگرام اور انسٹرگرام کو اس کے اوپر فیکس کر دے جتنا آپ اس کو اسی طرح بینس کریں گے اتنا زبردست لگے گا اس کے بعد ٹویٹر پر کلک کریں ٹویٹر اور ان کو ہنیمیشن دے دے جو آپ کو پسند دے انساروں کو جو آپ لگا رہے ہیں اور چیک کر دیکھو صحیح کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ سبکرائبر کی بٹن کو بھی فیکس کر دے جتنا آپ اچھا کریں گے اتنا ہی اچھا آئے گا اور اس کو اچھی طرح فیکس کر دے جتنا اس کو آپ اس کی سائز سے جو پچھلی باری بیگراؤنڈ پک کے اس کی سائز سے تھوڑا بڑا رکھیں گے اتنا ہی اچھا بلیم کرے گا پھر اس کو آؤٹ اوارال انمیشن دے دے نہیں اوارال انمیشن اچھی جو آپ کو پسند ہیں جو اچھی سیلیکٹ آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں جو آپ کو پسند دے اس کے بعد آپ اپنے چینل کا لوگو لے جئے اور پہلے اس کو چاہے کریں اچھا ہے ایسا ہی لگ رہا ہے نہیں لگا ہے چیکنے کے بعد آپ اپنے چینل کا لوگو لگا ہے جو آپ کا چینل کا لوگو ہیں اور اس کو اچھی طرح فیکس کریں پر اس کو تاکہ اس کو کم کر اس کے لیٹ کو اچھی طرح فیکس کر جتنا آپ اس کو سیٹ کریں گے وہ آپ کے کام پر ڈپینٹ کر رہے گا کہ آپ اس کو کتنا بہتر بنا سکتے اس کے بعد آؤارال انمیشن دے دے اس کو اچھی جو آپ کو پسند دے اور ابھی آپ فیس بک کا بھی لگا لگے سیم ورک کریں یہ بھی فیکس رکھے تاکہ جتنا آپ اس کو بہتر بنائیں گے اتنا ہے جتنا آپ کو جتنا آپ اچھے کام کریں گے اتنا ہی اچھا بنے گا آپ کا انٹرو اس کو بھی انمیشن دے دے اور یہ ہمارا کام مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ چیک کر رہے صحیح سب صحیح کام کر رہے اور ویڈیو پورا دیکھے اور دیان سے دیکھا رہے رہے ایک سٹیپ کو جہاں پہ میں انمیشن دے رہا ہوں جہاں پہ میں آؤٹ آورال انمیشن سب آپ جہاں سے ویڈیو دیکھے اور پورا دیکھے دیکھے میں نے بیگراؤنڈ ایمیج کے ساتھ سارے بٹن کے سائز کو سیم کر دینی چیزیں اس کے بعد آپ اینڈ رائٹنگ پہ کلک کر دیں یہاں سے آپ ریٹ کلر چوز کریں اس کے بعد آپ سمپلی ڈرا لینڈ پر کلک کریں جس میں دونوں ساتھ ایرو کا نشان نہیں ہے اس کے بعد آپ ایک سمپلی لینڈ لگا ہے جو سبکرابر سے نکلتا ہو اور اس کو انمیشن دے دے ایک انمیشن دے دے جو آپ کو پسند دے اور اس کی انمیشن کی سائز کو مطلب سپیڈ کو توڑا کم کریں اس کے بعد ایک اور لینڈ لگا ہے جو سارے ڈارک آپ کے لوگ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے مطلب سبکرابر سے جا کر لوگو میں کنیکٹ ہوتا ہے پھر یہ لوگو بجنا شروع کرتا ہے بلیم کرنا شلوع کرتا ہے اس کے بعد اس کو بھی سائز کو انمیشن دے دے اور اس کی سپیڈ کو انمیشن کی کم کر دے اس کے بعد آپ اس کو بریکٹ لے لے اور اس کو بھی بریٹ کے ساتھ فکس کریں جو ہم نے بنایا ہے امیج میں آپ انہیں اچھی طرح فکس کریں تاکہ اور اس کی بھی سائز انمیشن سپیڈ کو کم کر دے اور اس ویڈیو کو پورا بے پورا دیکھ لئے تاکہ کوئی بھی مسٹیک نہ ہو اس کے بعد ایک اور لائن لگا ہے تاکہ ریڈ لائن نیچے جائے اس کو بھی انیمیشن دے دے اور اس کی سپیڈ بھی کھم کر دے اور ایک اور لائن لگا ہے جو فیس بک کے ساتھ ڈاریک کنیکٹ کر دے اس کو تاکہ جب فیس بک کے ساتھ لگے تو فیس بک بھی بجنا شروع کر دے اس کی بلنگ کرنا شروع کر دے اور آپ اس کو فکس کریں اچھی طرح جتنا آپ اچھی طرح اس چیز میں مہار ہوں گے اتنا اچھے بنا سکیں گے اور ایک اور لائن لگا ہے نیچے تاکہ انسٹرگرام کے لئے ریڈ لائن جائے آپ اسے فکس کرے اور اس کو بھی انیمیشن دے دے اور اس کی سپیڈ بھی کام کرے اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اور لائن لگا ہے تاکہ انسٹرگرام کے ساتھ آپ اسے کنیکٹ کر سکے آپ سب یہ لائن لائن کی اوپر یہ سارے بنائے اوپر نیچے نہ ہو اور ایک اور اس کی بھی اس بھی تھوڑا کام کر دیں صحیح چل رہے بھی اب یہ ایک اور لائن لگا ہے جو اوپر اٹویٹر کے لئے جائے اس کو بھی اچھی طرح فکس کر دیں وائن لائن سے اوپر سائیڈ بغیرہ نہیں جائے اس طرح فکس کر اس کو فکس کرنے کے بعد ایک اور لائن لگا ہے جو ٹویٹر کے ساتھ اس کو فل کنیکٹ کر دیں ٹویٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں اس کے بعد آپ یہ بات غور سنیں کہ جب ریڈ لائن کسی بھی لوگوں کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو لوگوں کو اس طرح رکھے کہ وہ بجنا شروع کر دیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح بناتے ہو اور کس طرح آپ اور یاد رکھی کہ سارے جتنے بھی ہم نے ریڈ لائن لوگوں دیئے ان سب کو امنیشن دیئے اور جو امنیشن دیئے جو آپ کو پسند دے وہ دے جی اور سارے لائن کو آپ بیگراؤنڈ ایمیج کے برابر کر دیں اور اس ترتیب سے رکھیں کہ جب ہم کسی ایمیج کو کسی جب ریڈ لائن کسی ایمیج کو ٹچ کرتا ہے تو وہ بجنا شروع ہو جائے اسی سب سے بنا ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ جتنے بھی ریڈ لائن سے ان کو امنیشن دیئے ان کو آؤٹ والے امنیشن بھی دیجئے کہ آؤٹ ڈرہ مطلب واپس کس طرح انڈرہ ہو جائے وہ انیشن بھی جتنے بھی ریڈ لائنس ان کو دیجئے جب دیکھیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے بھی جب ٹویٹر سے انکنیکٹ ہوتے ریڈ لائنس تو ٹویٹر اور انسٹرگرام بجنا شروع بند کر دیتے ہیں اور جب فیس بک کے ساتھ بھی انکنیکٹ ہوتا ہے ریڈ لائنس وہ بھی بجنا شروع بند کر دیتی ہے اس کے بعد لوگوں بھی جب بج رہی ہوتی اس کے بعد اس سے بھی انکنیکٹ ہوتا ہے وہ بھی بجنا بند ہوتی ہے جا کے آخر میں سبکر اپکر کی بٹن میں انڈ ہوتا ہے وہ بھی بجنا بند ہوتی ہے آپ اس کو اس انداز سے اس سائز مطلب اس طریقے سے لگائے کہ سارے کے ساتھ کھنیکٹ بھی ہو جائے جب کھنیکٹ ہوتا ہے وہ بجنا شروع ہوتا ہے اور یہ بھی بات رکھیں ان جتنے بھی ایمیجز سے ان کو برین ٹو فرنٹ کر دے تاکہ ریڈ لائن ان کے نیچے رہے اور ایمیج ان کے اوپر ہو جائے جتنے بھی ہم نے ان کو ریڈ لائن کو نیچے رہے اور ایمیج کو پر لوگوں کی اس کو پر رکھیں اس طرح اچھا نظر آئے گئے دے دیکھیں ہی زبردست لوگو ہم نے آلٹرو انٹرو بنایا آپ کے لئے اب یہ ہمارا کام ختم ہو گیا اب یہ آپ اسے سیمپل ہی سیف کر دیں اور سیف کرنے کے بعد آپ اسے چیک کر دیں کہ صحیح چل رہے ہے یا کوئی مسٹیک ہے اس کے بعد واپس بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ویڈیو کی نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں اور جتنے بھی لوگوز وغیرہ ان کے لئے میں نے ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں سے ڈاللوڈ کر دیں اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی ویڈیو